منگل بار شام سالے چھے بجے اسی سیبر میں ایم ٹی اینل میں ٹھیکے پر کام کرنے والے دو کرمچاری بچو اور پنٹو ستاروں کو ٹھیک کرنے کے لیے اترے لیکن وہ زہریلی گیس کی چپیٹ میں آگئے اس کے بعد ان کا ٹھیکے دار سورہ سنگھ سانی بھی سیبر میں اتر گیا لیکن تینوں اندر سے مدد کی گوہار لگانے لگے مدد کے لیے ایک رکشہ چالک ستیز سیبر میں کود گیا لیکن چاروں کی زہریلی گیس کی چپیٹ میں آنے سے موت ہو گئی دراصل یہ جو سیبر ہے اس سیبر کے اندر ایک جال بچھا ہوا ہے اور جال میں جو ایم ٹی اینل کی تار ہے وہ جاتی ہے اسی کو ٹھیک کرنے کے لیے لوگ یہاں پر اترے تھے لیکن زہریلی گیس کی چپیٹ میں آگئے جس کے بعد یہ پورا حاصل یہ ہے کہ جو ایم ٹی اینل کے کرمچاری تھے وہ سبھی کرمچاری ٹھیکے پر کام کرتے ہیں اور جب وہ نیچے اترے تھے تو انہوں نے سیفٹی کٹ پہنی ہوئی تھی لیکن اندر گیس اتنی زیادہ تھی کہ وہ چپیٹ میں آگئے اور سبھی کی اندر موت ہو گئی تو ابھی یہ جو مین ہول ہے اس میں جانت کی جا رہی ہے کہ آخر یہ کیسے پورا حاصل ہوا ہے پولیس نے اپنی اور سے کیس درچ کیا اس میں پولیس نے موقع پر پہنچ کر جیسی بھی سے سیور کو توڑھایا سیور میں ایک لوہے کے جال پر چاروں لوگوں کے شعب برامت کیے گئے لوہے کے جال کے جریے سیور کو تاروں سے الگ کیا گیا ہے اس حادثے میں مارے گئے 38 سال کے رکھشہ چالک ستیس کی بہادری کی ہر طرف تعریف کی جا رہی ہے ستیس کے پریبار میں تین بیٹیاں اور پتنی ہیں وہ گھر میں اکیلے کمانے والے تھے ان کے پریبار کے مطابق وہ ہمیں ساتھ دوسروں کی مدد کرتے تھے اب سرکار ان کی مدد کرے ویسے کئی لوگ ستیس کے پریبار کی مدد کے لیے آگے آ رہے ہیں اس کی وائف بلکل بڑی لکھی بھی نہیں لیکن کوئی چھوٹی موڑی سی جوب مل جائے جسے انہیں بچے کو پال سکے گھر میں کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے ایک ستیس ہی تھا جو کرائے کا رکھشہ لے کر جاتا تھا وہ ہی کمانے کے لاتا تھا مکان بھی کرائیب کا ہے ان کا مول روپ سے کہاں سے رہنے والے ہیں وہیں ایمٹی اینل میں ٹھےکے پر کام کرنے والے کرمشاریوں کے پریبار کے مطابق مرد تک وہاں کئی سالوں سے کام کر رہے تھے لیکن ٹھےکے دار نے انہیں سیفٹی کٹ نہیں دی تھی پہلے ایک بار گھر گئے تھے اب اتنا تو اندازہ ہے نہیں تاریخ بغیرہ پہلے گھر گئے تھے تو اٹی پٹی کر آگے مطلب ٹھےک ہو گئے اب پھر کام کرنے لگے